رک جائے یار سبر کر لائیو آگے ہیں ادھر ویکھ ایسا نہیں کہیں کوئی ہے غلط فہمی جو بنی ہے اوہ سر جی ہے انڈرسٹنڈنگ و انڈرسٹنڈنگ کی انہوں کے اندھنا کوش نہیں ہو دی لیکن دے تو میری تے میں تیرا تے ہوں کہ انہوں کے انہوں کو کون تے میں کی ایسا نہیں کہیں کوئی ہے غلط فہمی جو بنی ہے سر جی لیا ہاں پھر ڈھول کی اور نہیں نہیں رک جا یار صبر کر لائیو آگئے ہیں ادھر ویخ آن جی کیمچو ما جا ماں کیسے ہیں سب آج بات کریں گے ہم سوپر سٹارز کی گانا سن کے سمجھ تو آگئی ہوگی آپ سب کو کہ آج ہم بات کس کی کرنے جا رہے ہیں اور آج جو نظر جو خبر میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں وہ خبر تباہی مچا دے گی اور سر جی تو اسی تباہییں مچا دے رہن دے قدی کے لیکٹریک دے قدیم مندر اور یار اپنا کام کی اپنا کام ہی تباہی مچانا ہے اپنا کام ہی خبر سنانی ہے تو گولی خان آج ہمیں آج کی رپورٹ بتائیں گے اور جس لیونگ لیونگ ریلیشنشپ پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کی پہلے خبر سن لیتے ہیں خبر سر جی ریلیشنشپ جتے چونچوں دے پاپاں دے توتو دے اور پھر کٹھے پھر دے دے پھر آج جب پیاں دے یار تو بھی پاکستانیوں والی سوچ تیری بھی نیگیٹیو یار یہ موڈرن دور ہے ٹھیک ہے اس میں ایک لڑکی اور لڑکا کٹھے ساتھ میں رہتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے وہ بھی نورمل فینڈز کی طرح ہو سکتے ہیں کیا نیگیٹیو یہ تو مجھے میں بالکل یہ جو ناظرین سکرین پہ اس کیمرے کے اس سائٹ پہ مجھے دیکھ رہے ہیں لوگ ان کو بھی یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ نیگیٹیویٹی ایٹلیس ہمیں اپنے مائنڈ سے نکالنے ہوگی پوزیٹیو سوچنا ہے ہم نے تو پوری خبر کیا ہے پہلے وہ جان لیتے ہیں گولی خان کی طرف چلتے ہیں جی گولی خان اوور ٹو یو جی پپو خان آج کی گولی جیسی خبر یہ ہے کہ ہنیاں آمیر اور آسیم ازر کا بریک اپ ہو گیا او سر جی تُسی ایک کیا رہی سی موڈرن دور آیا ہوندہ ہے جڑا پہلے کٹھے رہا تھے یہ وہ کر دے رہتے ہوں تو اسی سالے بریک اپ پہ نہ دو گیا یار صبر کر لے تھوڑی دیر اس کو خبر تو پوری سنانے دے جی گولی خان ذرا یہ بتائیں گے کہ آپ اپنے ذرائے سے کنفرم کیا ہے کیا واقعہ ان کا بریک اپ ہو گیا جی پپو خان بلکل یہ ہمارے ذرائے نے کنفرم کیا ہے کہ ہنیاں امر نے اپنے ایک ویڈیو پغام میں آئیما بے کو یہ بات کہی ہے کہ وہ آپ کسی بھی ریلیشنشپ میں نہیں ہیں کیا کہ بات تم تم سے تو تو تک جا پنچی ہے جی تم تم نہیں تو تو بھی نہیں ہونتا تو تو چکی ہے بس کرو بس کرتے ہیں ابھی تو نیگٹیف پھر میں تجھے ابھی سمجھا رہا ہوں کہ نیگٹیف نہیں سوچتے ان کا ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے گولی خان ابھی ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم تم سے تو تو ظاہر ہے انہوں نے کبھی اناؤنس نہیں کیا اپنے ریلیشنشپ کے وہ ریلیشنشپ کے اندر ہیں وہی چیزوں نے کنفرم کیا ہے اس کے اندر انہوں نے کہیں پہ بھی یہ بات نہیں بولی کہ وہ جو ہی اب فرنڈز نہیں ہیں ساتھ میں نظر نہیں آئیں گے تو ہمیں پوزیٹیف سوچنا چاہیے اس کے اندر کہ وہ فرنڈز ہیں ابھی تک ایون دو کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ابھی ریسنڈلی انہوں نے ان کے گانے کے لیے بھی کام کیا جو تم تم گانا ان کا آیا اسی طریقے سے آسی منظر بھی ان کے گانے میں ان کی ہیلپ کریں گے تو ہمیں انشوٹ یہ ہی ہے کہ نیگٹیف سوچ سے باہر نکلنا ہے تو یہ مت سوچا کر چنٹو چنٹو تو اپنی چبل ہے اپنے پاس رکھا کر اچھا گولی خان یہ بتائیں کہ ان دونوں کے بیچ میں تو بہت انڈرسٹینڈنگ تھی ایسی کیا وجہ بن گئی ہے اچانک کہ اتنی زیادہ یہ نیوز پھیل گئی اور اتنا لوگوں نے اس کو ایشو بنا لیا ایک ایشو کریئٹ ہو جی پاپو خان بلکل ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ تو بہت زیادہ تھی سارا میڈیا جانتا ہے اور سوشل میڈیا مطلب پوری پاکستان جانتا ہے جیسے وہ سمندر کے ساحل پہ اکٹھے جاتے تھے اور پارٹیوں میں اسی طرح شادیوں میں شاپنگ اور کبھی ایک کے گھر کبھی دوسرے کے گھر تو یہ چیز بہت کامن تھی اور یہ ہے کہ سارا سارے لوگ جانتے ہیں اس بات کو لیکن اب یہ ہے کہ اب یہ بریک اپ ہو چکا ہے سار جی میری ایک گالتا سنو سار جی انڈرسٹینڈنگ انڈرسٹینڈنگ کی انہوں کے اندھنا کوشش نہیں ہون دی لیکن دے تو میری تیمہ تیرا تیون کے اندھے تو کون تیمہ کی سار جی کی پتلا بہت دست ہو دا سی یار انڈرسٹینڈنگ ابھی میں تمہیں ابھی سمجھا رہا ہوں کہ ایسا انہوں نے کبھی اناؤنس کیا تو انہوں نے یہ خبر سنی ہے کہ وہ دونوں شادی کرنے جا رہے ہیں وہ دونے بوائی فرینڈ ہے گل فرینڈ ہے آسی مزر سے تم نے کبھی سنا ہو ہانی آمیر سے کبھی سنا ہو اور یہی بات میں ان کے فینز سے بھی پوچھنا چاہوں گا ہم بہت جلدی ایک ایشو کریئیٹ کر دیتے ہیں اور جن کو ہم جن کا فینز بول رہے ہوتے ہیں جی میں آسی مزر کا فین ہوں میں ہانی آمیر کا فین ہوں اور دو منٹ کے اندر اگر کوئی بھی ایشو ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم فوراں سے ان کے اوپر میمز بنانا شروع کر دیتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں جو سٹارز ہیں سیلیبریٹیز ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہی وہ فینز ہیں جو آپ کو بناتے ہیں تو تب تو ہم لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری اتنی فالونگ ہے ہم فخر سے بتاتے ہیں میرے سکس ملین فالورز ہیں میرے ٹین ملین فالورز ہیں تو جب کچھ تھوڑی سی بات فینز کی طرف سننے کو ملتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں ریسنلی جیسے میں بھی تھوڑا یہ پڑھ رہا تھا کہ کسی ایک فین نے جو ہے کمیٹ کیا ڈیفرنٹ بہت سارے کمیٹس ہیں آپ لوگ جائیں گے ہر پلیٹ فوم پہ آپ کو نظر آ جائیں گے یار اس کو رکھ دے بات کمیٹ کرنا ہے فین سے بات کرنا ہے چبلے بند کر دیا کر یار چبلے نہ مارا کر تو میں بات یہ کر رہا تھا تو مجھے بیچ میں جو یہ کر دیتا ہے یہ بہت چیز ڈسٹرپنگ ہوتی ہے میرے لئے میں بہت سیریس بات کر رہا سن یہ تیرے لئے بھی ہے ٹھیک ہے تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر فوراں سے ٹرینڈ کر دیتے ہیں اس سوشل میڈیا کے اوپر ان لوگوں کو تنقیق کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ بات ہو رہی تھی ہانیا آمیر اور آسی مزدر کی آپ لوگوں سمجھنا چاہیے ایک بچے نے کئی پر کمیٹ کیا جی بائیک آٹھر اور ہانیا کا میں دیکھ رہا تھا بڑے مزے کا وہ کمیٹ نے کیا جی چل نکل مطلب کیا مطلب آپ لوگوں کی بھی کئی نکی مسٹیک ہے آپ لوگوں کو بھی کئی نکئی دیکھنا چاہیے آپ لوگوں کو ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اپنے فینس کی تو خیر سوشل میڈیا ہے ہمارے سٹارز کو بھی دیکھ کے چلنا ہوگا سر جی ایک ٹپنکٹ ہے سوشل میڈیا نہیں ہے سر جی میں اپنی ویڈیو ایک بنا کے بیچی سوشل میڈیا تھے سر جی میں نوں نہ کسی لائک کیتا نہ پساندی کیتا سر جی اے نا دی جڑی ویڈیو سے نہیں تیری شکل ہے مطلب تو کیوں ہٹ ہوگا مطلب تجھے کیوں دیکھیں گے سر جی میں نے اپنی ویڈیو بنایا بیچی تھی اندھی ویڈیو ہوگیا للو پھلو جڑا آگا اندھی ہوگی یار ایسا وہ بہت محنت کرتے ہیں یار ایسے نہیں ہوتا محنت کی ہے ٹھیک ہے پھلو ہے اس کا نام عجیب ہے شکل عجیب ہے لیکن اس کے کونٹینٹ میں محنت ہوتی ہے کونٹینٹ کریٹر پتہ ہے تجھے کیا ہوتا ہے چا ہوتا ہے تو بتا نا مجھے تو پتہ ہے میرے سے سیکھے گا سر جی میں آتا نوی دسنا چنہ کی اندھی شکل میں کی میں سیکھتے ہیں میری ویڈیو نہیں ہے یار شکل کی بات نہیں ہوتی محنت ہوتی ہے آپ کو پروپر کونٹینٹ سوچنا ہوتا ہے ایک ٹوپک ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے پھر اس کو اچھے سے ایکزیگیوٹ کرنا ہوتا ہے اور اس میں ایک اچھا میسیج جنریٹ کر کے وہ اپنی آڈینس کو دینا ہوتا ہے جسے لوگ لائک کرسکے پسند کرسکے اور آپ کے سر جی میں نہیں لائک کرنگا چلو لولو جی گولی خان آپ کا بہت شکریہ جی ناظرین اجازت چاہیں گے گولی خان کی گولی جیسی خبروں اور چنٹو خان کی چبلیں اور پپو خان کی پیار بری خبروں کے ساتھ ہاتھ ہوں گے ایک نئے اپیسوڈ میں اور اس کے ساتھ جو تو نہ ملا سٹے ٹیون دیکھتے رہے گے بائی بائی اور سوری ناظرین یہ چنٹو خان ایک میسیج ہے چنٹو خان کا آپ لوگوں کے لیے یہ سن لے ذرا اس کی بھی اور دانو ساڈین خبروں کیا سیاں لگیاں پھر اینا نو لائک تے کمنٹ تے سکرائب کرو تے اور دیان جی دے خبروں سنو سٹے ٹیون موسیقی